موسیقی 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 کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے میں تو اگر یہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی ہاؤس میں سٹیبلیٹی ہوگی ہمانگی ہوگی تو اس سے اثرات جو ہیں ہماری معیشت پی پڑھیں گے تو یہ ہے کہ اگر اب دنوں مل کر کے چلیں تو یہ صحیح ہوگا لیکن ایک دوسرے کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اپوزیشن کو چاہیے کہ حکومت کو حکومت مانیں اور حکومت کو چاہیے ایک اپوزیشن کو اپوزیشن کا درجہ دی اچھا تنویر صادق صاحب ہمیں تو حضم ہی ہوتی ہم تو جابتا کہ ایک دوسرے پر تنقیم نہیں کرے سیاست کیسے چلے گی اگر یہ میاں صاحب مجھے تھوڑا سا اطراز ہے اطراز یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں جی کہ ان میں افامو تفہیم ہو گئی ہے یا دیار پوسٹ کے افامو تفہیم کرے جنگل کا بادشاہ شیر تھا نا اس نے ایک جانور کو مل کے کہا کہ آپ شکار کریں وہ شکار کرنے گئے ایک جانور مارا اس نے آ کے تین حصے کیے اس نے کہا دیکھو میں جگل کا بادشاہ ہوں یہ حصہ میرا ہے اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں اور دوسرا ہم دونوں نے مل کے شکار کیا ہے یہ میرا حصہ ہے اور یہ تمہارا حمد ہے تو تیسرا اٹھا کے دکھا لیں تو کچھ ایسی فورسز ہیں پیچھے جن فورسز نے سٹیرنگ سمال لیا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں جس کا حصہ لے لیں مجبوراً سارے مل کے کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو ٹیک ہے صحیح املا ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں نوے فیصد شہستدان منافق ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ پینترا بدلنے میں دیر ہی نہیں لگا تھے انہیں آپ سے مجھ سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں جو جس کام کے لیے آپ نے انہیں چوز کیا انہوں نے وہ کام کبھی کیا ہی نہیں یہ اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے نا ان کے ٹارگٹ پہ ہے جی دوسرا ابھی آپ جو پہلے بات کر رہے تھے نا کرمینالوجی ایک سبجیکٹ ہے پوری دنیا میں وہ سبجیکٹ پڑھ کے آتے ہیں تتیشی افسر آپ کے تتیشی افسر تو پیسے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے ہتھکڑی نہیں لگوانی پیسے دے دیں ہتھکڑی نہیں لگی آپ نے کوئی کام کیس کی شکل بدلنی ہے پیسے دے دیں شکل بدل جاتی ہے صحیح آپ کے خلاف کسی نے کیس درج کرایا الٹا اسے پکڑ لیں گے کہ اس نے غلط کرایا پیسے دیں تو یہ سارا نظام پیسے میں چال رہا ہے اور اس نے کولیپس ہونا ہی ہونا ہے صحیح اچھا نہیں یہ بتائیں مجھے کہ جس طرح بنگلی صاحب نے کہا جی کہ معیشت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں تو کیا اگر سیاسی طور پر استقام آتا ہے اور یہ آپس میں افہام و تفہیم کی فضاء آگے چلتی ہے تو کیا پاکستان کا معاشی نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف چلتا نظر آتا ہے سرٹنلی جائے گا جی اس لیے کہ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ پچھے کوشی فورس ہے جو انہیں حالات کو بگاڑنے نہیں جائے گی نہیں تو ہمیں کیا سوٹ نہیں کرتا کہ ہمیں عادت پڑ گی اچھی بات ہے اگر ملک آگے چلے تو کسی طریقے سے بھی چلے چلے ہمیں جمہوریت کا بھی راس ہی نہیں آئی میں تو اس ذاتی اور میں اور آپ کو مجھے آپ مجھے ذاتی تو عرب ہوتا ہے آپ کو جمہوریت سے کیا چلے نہیں دیا گیا لیکن آج تک آپ کو اس نے فائدہ کیا دیا ہے جو جمہوری آپ پوجی ڈکٹیٹر آ جائے گا صحیح یا عوامی ڈکٹیٹر آ جائے گا زرداری صاحب ڈکٹیٹر نہیں تھے نواز شریف ڈکٹیٹر نہیں تھے انہیں بتائیں ان میں کیا جمہوری خوبیہ ہے صحیح شباز شریف میں کیا جمہوری خوبیہ تھی جہاں سے گزرتے تھے جس کو مرضی لگا دیا کل میں ایک بحث سن رہا تھا انہیں آپس میں ایک صاحب تھے انہوں نے کہا جی میرا دوست تھا اس لیے مجھے لگا دیا کیا کوالیفکیشن ابو شاہ ان کے پاس کوالیفکیشن رہی بات کوئی نہیں تھی پی ایچے میں گزرتے ہوئے ایک ڈکٹر کے پاس گایا آنکھیں دکھا رہے تھے کہ میری آنکھیں خراب ہیں اس کا باگیشہ بہت اچھا تھا کہتے ہیں ڈکس اب آپ نے بڑا سے چلتے ہیں جی آہ 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 آپ کا beslوری مطلب دونوں گروہ پر جو ہیں ان کا اپنی اپنی腳 پر ہمارے ہیں پرابلم یہ رہی ہے کہ ہمیں آج تک جتنا بھی ہمارا سیاسی ٹرنیور جتنے بھی آئے ہیں اس میں لوگوں کو کام کرنے ہی نہیں دیا گیا ابھی بھی جب یہ مطلب جب حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی مران کھان صاحب وزیراعظم بنے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم کہیں بھی نہیں تھی تمام ادارے ان کے ساتھ تھے اپوزیشن اس وقت ان کے ساتھ تھی پھر عوام کب ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ یعنی ایک تعلق تھا اس علاق میں تو چاہیے یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ جی ملک کو لے کر آگے بڑھیں مطلب اب استحاب چلتا رہے باقی معاملہ چلتے رہیں اس پر کوئی دو رائے نہیں تھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ چلتے چلتے آپ کو بھی مارا ان کو بھی مارا ان کو بھی مارا ایک وقت آئے کہ ساری لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور اس کا نقصان یہ ہوا اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج آپ کے پرائم منسٹر کو کوئی نہیں ملے پہلے بلاتا کسی اور سے ڈسکشن پہلے کی نہیں جاتی ہے کسی بھی اہم معاملے میں خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا معاملہ ہو کہیں لڑائی ہو رہی ہو کہیں جھگڑا ہو رہو کسی نے پاکستان کے ساتھ کوئی رابطے کرنے ہو کہ تعلق بنانا ہو کہ موشی معاملات کو دیکھنا ہو تو وہ کہیں اور رابطے کرتے ہیں پھر اس کے بعد بلدہ پرائم منسٹر کے پاس آتے ہیں یہ ساری کمزوریاں کس کی بھی پارلیمنٹ کی آپ کی ڈیموکریٹک اس کے اوپر بھی دیکھئے اگر یہ دونے قریب آئے ہیں یہ ان کے ذات یعنی کہ ان کے اپنے ڈال اور خوف ہیں جو ان کو قریب لے کر رہے ہیں اور چلیں ہم کہتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ اسی سے اگر یہ آگے چلتے ہیں تو ملک کے لیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ مل کر کام کریں تو ملک کے لیے آپ کو دیکھئے ہمارے پر اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے بنگر صاحب کہتے ہیں جی اس سٹارگ مارکٹ جو انہیں یوں اوپر چلی گئی ہے اگر ابھی کوئی ان دونوں میں سے اپس میں کرے تو کال یہ گز جائے گی اور سٹارگ مارکٹ سے ہم ملکی محشد کا جو ہے نا وہ 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 کوئی بیرومیٹر نہیں ہے بیرومیٹر یہ کہ آپ کے روزانہ کی تعداد لوگ کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کتنے غربت سے نیچے جا رہے ہیں کاروبار لوگوں کے کیا ہے کس طرح سے چل رہے ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں اچھا نہیں اور نیچے بیرومیٹر کیا ہو سکتے ہیں کس طرح آپ میں تعلیم سکتے ہیں ان کی سروائیول ہے ان کی ان کی سروائیول کے ساتھ ہماری سروائیول ہے اگر یہ سارے جتنے سانڈ ہیں یہ نال رڑیں تو ہم لوگوں کا فائدہ ہوگا یہ آپس میں مل بیٹھ کے چلیں اور ملکی مسائل کے اوپر توجہ دیں آج تک مجھے بتائیے یہ کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں خان صاحب سے لے کر ابھی تک سارے باقی اپوزیشن کی پارٹیاں میں ہیں عوامی مسائل کے اوپر کہاں یہ کٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک ان کا اجلاس مجھے بتا دیجئے یہاں یہ عوامی مسائل کے اوپر کٹھے ہوئے ہیں لیکن جب ان کے اوپر خود پر پڑتی ہے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں قانون بھی پاس ہو جاتے ہیں تنخواہیں بھی بڑھ جاتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے لیکن عوام کے لیے کوئی کٹھا نہیں ہوتا مگر چلے ہم کہتے ہیں کہ جی آپس میں بھی کٹھے ہو جائیں سہر و شکر ہو جائیں مل بانٹ کر کھائیں لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے نا وہ نیچے بھی عوام تک بھی جانے دیں اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہے دو پچاس یونٹ بجلی کے بندہ خرچ کرتا ہے تو چار چار رہا اس کا مل آ جاتا ہے یہ کون دے رہا ہے اور کون کھا رہا ہے یہی لوگ کھا رہے ہیں نا تو ہمیں تو ملے اس وقت ضرورت امن کی ہے ہمیں اس وقت ضرورت افامو تفہیم کی ہے ہمیں ضرورت اس وقت ہے کہ مل بیٹھ کے مل کر چلے اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا تو پارلیمنٹ میں پیش کریں صحیح آپ باہر کھڑے ہو کے مزلے میڈیا پہ بات کرتے ہیں وہی ساری بات جو اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے جائے کہ پارلیمنٹ میں جہاں پہ قانون سازی ہونی ہے آپ قانون سازی کی طرف جائیں اس طرف کوئی نہیں جائے اچھا نہیں خان صاحب کیا اس سے قانون کیونکہ لازمی طور پر تھا کہ افامو تفہیم کے ساتھ اور خاص کر کے حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اکیلے قانون سازی کر لے کیا مل جل کر قانون سازی کا عمل بہتر نہیں ہوگا سر ایک میں ایک بات کروں کہ یہاں جو بھی حکومت آتی ہے نا وہ یہی کہتی ہے یہ افاقی صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ انہوں کو چلنے نہیں دیتے فوج اس کو چلنے نہیں دیتے اوپن میں کہتا ہوں اگر وہ چلنے نہیں دیتے تو پھر وہ یہاں پہ چولے بیچنے آئے ہیں استیفالے کر گھر چلے جائیں صحیح کس نے کہا ہے یہ جو بیار مددگار آپ حکومت کریں جب وہ کرپشن کرتے ہیں اس وقت تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں فوج رک رہی ہے جس وقت لوٹ مار کرتے ہیں کیوں پروفیسل صاحب نے جیسے فرمایا جیسے وہ لوگوں کو لگاتے ہیں اس وقت تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے رکا لیکن جب عوام کی بات آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ میں لزام لگاتے کہ وہ ہمیں چلنے نہیں دے رہے پہلی بات تو یہ ہے اب دیکھیں ریسنٹلی آپ کی امریکن عوضیدار نے کوٹ کیا ہے جی عمران خان کا نام لے کر کے کوٹ کیا ہے کہ آف ریم جو ڈیپلومیسی چل رہی تھی ایران کے ساتھ عمران خان نے اس میں کام کیا تین سال جاری تھا عمران خان کہا تو ابھی ایک سال ہے ڈیٹھ سال ہو گیا اس نے کوٹ کیا آپ کو کیوں اس میں تھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو جب بھی پنگا لیا ٹرمپ نے آپ کو فون کیا جہاں پہ سب نے کہا جی عڈے مانگ رہا ہے افلانہ مانگ رہا ہے بھائی اس نے تو زمینی حملہ نہیں کرنے چار پانچ عڈے ہے اس نے کیا عڈے مانگنے ہیں اس نے آپ کو ایک مسیج دیا تھا وہ مسیج یہ تھا کہ کیب دا طالبان آوے فرام دا آربیٹ آفیران صرف یہی آپ کو دیا تھا نت انگلز اور کچھ نہیں کہا تھا اس نے اچھا سب سے پہلے آپ کو فون کیا جہاں پہ انہوں نے اڈے دی جی اور پاکستانی نے بھی پالس عمرہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اگر یہ اکٹھے چلیں گے اصل میں یہ مفادات کی جنگ ہے صحیح میں سٹینڈرٹ اڈنسٹینڈنگ بیٹوئی ٹو فولز ہے کسی دو بیعقوبوں کے درمیان غلط پہمی ہے ایک کہتے اس کو بیعقوب بناو وہ کہتے اس کو بیعقوب بناو الزام آخر میں آتا ہے کس پہ اسٹیبلشمنٹ پہ اگر یہ صحیح چلیں گے تو نظام دو پہیے ہے معیشت اور دفاع کا پہیہ ہے یہ دونوں چلیں گے تو معاشرہ چلتا ہے دونوں نہیں ہوں گے تو معاشرہ نہیں چل سکتا ہمیں دونوں پہیوں کو چلانا ہوگا معیشت اور دفاع کا جی پروفیسر صاحب انڈیا کے سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں دفعہ ایک سو چوالی سے موطل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کو محدود کرنا یا موطل کرنا غیر آئینی قرار دیا ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف برضی ہے کچھ اس سے کوئی بہتری آئے گی وہاں کی حالات سے اگر implement ہو جائے لیکن اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے دو تین ڈیسین دیئے ہیں اس پہ ابھی تک کوئی implement نہیں ہوا مودی گورنمنٹ اس کی پروائی نہیں کر رہی وہ ایک نشے میں ہیں کہ ہم مجورٹی میں ہیں اور ہم نے جو چاہنا ہے جب تک کہ امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کو سیریس ایکشن نہیں لیتی تب تک میرانی خیال کو کتب دیلی آئے گی صحیح فاکی صاحب کہا جا رہا تھا کہ وہاں کی عدالتیں بھی زیرے اثر ہیں حکومتوں کے اور وہ ان کو تو کرتی ہیں جو حکومت چاہتی اسی قسم کے فیصلے دیتی ہیں یہ چھوٹا سا ہے کہ فیصلہ ہے لیکن یہ ایک امید کی کرن بن سکتی ہے یہ چھوٹا سا نہیں جی بہت بڑا فیصلہ ہے ان حالات میں جہاں پہ ایک اس وقت جو زدہ ہم بات ہے وہ یہ ہے کہ موڈی کی ایک ڈیکٹیٹر شیپ کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کار رہے ہیں اس کے خلاف وہ کوئی بات کسی دنیا کے کسی بندے کی سننا ہی نہیں چاہتا صحیح وہاں پر اس ملکی عدالتوں نے اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے صحیح کہ وہاں بہلا کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ان کی پابندیاں ہٹائی جائیں ان کو آنے جانے کی آسانی ہو اور اس کے اس کے اوپر عمل بھی ظاہر ہے عدالتوں نے تو انتظامیوں سے کروانا ہوتا ہے لیکن ایک فیصلہ تو آیا جب فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے اگینس جاتی ہے موڈی حکومت تو پھر دنیا کے ایک اور پریشر اس کے خلاف بھی لگا اور آہستہ آہستہ پھر اس کا واقع طرح یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ ایک فاشست آدمی ہے جو نہ عدالتوں کی بات بات مانتا ہے نہ میڈیا کی بات بانتا ہے نہ دنیا کی بات مانتا ہے پھر اس کے خلاف ایک اور طرح کی جو ہے نا موف چلے گی اور اس کو شاید اللہ آہ یعنی کہہ لیں کہ آئیسو لیٹ کی طرف چلا جائے دنیا اس کو تنہا بھی کر سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس وقت ان حالات میں یہ خصوصاً مگا کشمیریوں کے لیے آہ ان کی ازادی کے لیے یہ سنگے ملر یا کہہ لیں کہ پہلا ایک پتھر ثابت ہو سکتا ہے جی فروق بغی سر سر وعد یہ ہے کہ کل آپ نے آج بھی اخبار میں خبر چپی ہے کہ کچھ ایرمول کی جنرلسٹوں نے کشمیر جانے سے انکار کیا بھروزہ کشمیر وہ قومی میں تردہ بفت تھا سر ہاں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح جو ہے نا اسکورڈ نہیں چلیں گے جس طرح آپ ہمیں بیجنا چاہتے ہیں بہنہ اللہ قومی طور پر جو کچھ اس جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے اللہ کرے کہ وہ کسی اپنی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ مان لے لیکن میری خواہش ہے کہ بڑا مزا ہو کہ میں شر میں ہم کریں شکوا اور مناطوں سے کہے چپر ہو خدا کی بھی کوئی ایسا میدان سجے جس میں وین الاقوامی طاقتیں بھی انصاف کریں اور مسلمان ممالک ہمارے ساتھ کڑے ہو اور پھر بتایا جائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اب تو کوئی سن نہیں رہا ہے کہ ہم بتائے کہ کشمیر میں ہالوپاسٹ ہو رہا ہے صحیح ہے پہ کشمیر میں بھی ایک ہالوپاسٹ ہو رہا ہے اور اس کے طرف اقوائے متحدہ دیان دے دیں لیکن اقوائے متحدہ نے اپنی کرداد کے ابھی تک عمل نہیں کیا ہے تو یہ ایک فیصلے پہ بھی اگر عمل ہو جائے کم سے کم انٹرنیٹ پہ بحال ہو جائے یہ بھی بڑی فتح ہے چلے رابطے تو لوگوں کے بحال ہو جائے رسائی ہو جائے گی اس فیصلے سے یہ ہوگا کہ کومینکیشن ایک زریعہ بنے گا اور کشمیروں کے آواز بین الاقوامی طور پر صحیح آواز جائے گی پوری دنیا میں ان کے رابطے بحال ہو جائیں گے ایکنٹ کی سہولت بہت بڑی سہولت ہے بنیادی طور پر چونکہ وہاں تو ابھی تو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہاں کس قسم کے علاہت ہیں کمینکیشن جو ہے نا یہ بہت اہم فیصلہ ہے اگر کمینکیشن بحال ہو جائے تو اس کی آواز باہر تک جانے میں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے تجزیہ نگاروں کی آراہ آپ نے سنی اور یقینی طور پر آپ نے اس سے کوئی بہتر نتیجہ خز کیا ہوگا ہماری دعا ہے کہ نہ صرف دنیا میں امن ہو پاکستان میں امن ہو اور ہمارے ہمسایہ جو انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں حالات ہیں کشمیریوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے اور ان پر جو پبندی ہے وہ کسی طریقے سے ہٹیں تاکہ وہ اپنے ازادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری لے کر آئے اور خاص کر کے جو ہمارے ہمسایہ ایران میں ایک محول بنا ہوا تھا جنگ کا اللہ کرے اس کو یہ ٹلا ہی رہے کیونکہ جنگیں ہمیشہ نقصان لے کر آتی تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے انھی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ